موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام کیٹو سہر سونا دیس ہزارہ اپٹا باز سٹوڈیو تو برائی را سکین کے ایک واری پھر میں تسانہ محزبان آدھے والی خان تسانہ حرکہ دیا ہنا امید کرنا پروگرام تسی جتے بھی دیکھ رہے ہو سو بلکل ٹھیک ٹاک اور خیری خوبی نہ رہ سو یقینا ناظرین تسانہ پچھلے پروگرام بھی پسند آئے ہو سن اور اج دا پروگرام بھی تسی ضرور انجوائے کر سو اپنی لائیو کالز دے تھرو اپنا فیڈبیک اپنی پہنچان دے رہا ہو اور اصنی بھی انرجی بدان دے رہا ہو ناظرین پروگرام بھی تسانہ پتہ ہے کہ میں ڈسکرس کرنا تے اج دے پروگرام بھی کئی سپیشل گالے کے ایوی ٹی چینلز اپنی روایات دے مطابق اپنے جتنے بھی اصنے ٹریڈیشنز دے مطابق اسی ایک چینج آرنیا اور اگر او چینج خواہ چینج ہوئے ثقافت دی خواہ کلچر دی اساں پروموشن دی ہوئے یا ہوئے نوے ٹیلین دی پروموشن دے آوالے نال تے اس پر بھی ایوی ٹی چینلز ہمیشہ تساں سب تو اگے نظر آنے اسی سلسلے دی ہکامیاب کری آج دا سپیشل پروگرام ہے جس پیچ میرے نال جی ری کو ہوسٹ آج انہ دا بی تو ساں میں انٹرڈکشن کروا ساں تے میرے نال آج پروگرام بیچ بیٹھے دن جی نسرین نسرین دے بارے پہلے میں دستہ جنا کے گولڈ میڈلیس ماشاءاللہ ہیم کام انہ کیتے دے ریڈیو پاکستان نال بھی انہ دی وابستگی اور آواز انہ دی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیاری جی آواز ہے تے سونا دیس ہزارہ بیچ آج حرکت دے آخنیہ جی نسرین آ اسلام علیکم نسرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تے میں تساں حرکت دے آخنیہ پروگرام سونا دیس ہزارہ بیچ اس امید نال کہ تسی خیر خریت نال ہو سو ٹک ٹاک ہو سو خوش خوشحال ہو سو تے اگر نیوی ہے تے پھر بھی جتے تک میری آواز سونی پی جلدی ہے میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تساں سارے ہاں اپنے حفظ و امان مجھ رکھے تساں دے ہر کمیں بیچ آسانیہ پیدا کریں تے تساں دویاں بیچ آسانیہ بڑھنے والا بڑھاویں تے بلکل ساتھیو اس امید نال کہ میں آجے تک پروگرام کرنی ہاں پہیں تے میری ابتدا ہوئی ہے بلکل میں کیٹو ٹی وی چینل ہاں تے دل تو شکر گزارا میں انہا دی تے میں انہا تینکیو آنا چانی ہاں انہا سن ہمیشہ ایک نئے ٹیلنٹا موقع دیتا ہے تے آج انہا ماں موقع دیتا ہے تے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپڑے رب کو انہا دعا کرنی ہاں کہ وہ بھی ماں بلکل توفیق دے ہون کہ میں انہا دی امید تے پوری ہوں انشاءاللہ نسرین جساں سرانگال کیتی ہے کہ تسام موقع ملے تے ایوی ٹی چینلز کے ٹو سہر سوڑا دے سلزارہ ایوی ٹی چینلز دی پوری ٹین دے ہمیشہ تو یہ شیوہ رہا ہے سڑا دستور رہا ہے سڑا اے ٹریڈیشن رہا ہے کہ اسی نمیں ٹیلنٹا پروموٹ کرنے اسی مثال تے اسی ماں بھی دے ہکتے ہو سبا ماں بھی دے ہکتے ہو کہ اسی خود اتے پروموٹ ہو گیا ہے اور ہمیشہ بستے انشاءاللہ جا نمہ ٹیلنٹ جنگ ٹیلنٹ جنہاں اندر ایسی اسی ایوی ٹی چینلز کے ٹو ٹی وی دے دروازے ہمیشہ کھلے رہے ہیں تے نسین پہلے دیت سوگلو میں پوچھتا ہوں کہ تسی اج کس طرح دے فیل کردے ہو پر کہ ایکسائیٹمنٹ آیا ہے آتف ماں بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہوندی ہے اتھے آکے کہ بلکل تسا نال دے اتنا اچھا اتھے دا ماہول ہے کہ میں حالانکہ اج میں کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن میں جتھے جس ویلے تھے آئی ہیں بلکل تسی یقین کرو سارے آدھا موڑ دیکھ کے تے سارے آدھے اتنی اچھے طریقے نال حل کو یہ ہر بھی پیش آند ہے تے ماں بلکل انرجی پہ ہی فیل ہوندی ہے تے میں بلکل ایک وار پھر تسا سارے آدھا تینکیو آہنا جائے اچھا میں گل رہا تھا کہ ماں تھوڑی جی ملکل ایکسائیٹمنٹ زائر اس حوال نال ہے لیکن کیمدیاں فیز کرنا شاید میرے ناظرین ابھی پتہ ہی ہے کہ ماں تھوڑی بہت ججے گئی لیکن ماشاءاللہ تساں سٹارٹ جس طرح دیکھتا ہے بہت زبردست کس اندر سٹارٹ کرتا ہے کہ میں خود بھی دلے بھی بڑا حیران ہویاں ماں تھوڑی جی گل رہا تھا سچی کہ تھوڑی جیلیز بھی ہوئی ہے کہ کی دم آگے ماشاءاللہ ساں کتنا خیر ہو اپنی جیلیز بھی ہوئی ہے ایسے آتے پہ گل تسی نہ کرو کہ تساں میں اتنا کوپریٹیف پایا ہے کہ بلکل میں جس پہلے آئی ہے میں میکپ روم بھی چھوڑی کرانی ہے اس پہلے بھی تسی ماں آتے ہو کہ بلکل تسی تساں کپرانا نہیں بلکل انرجی تساں آپڑی رکھنی ہے بلکل کپرانے دی کوئی لوڑ ہی نہیں ہے کہ ایتے میں گل تسا دینہ بندی کہ تساں جیلسی فیل ہوئی ہے نہیں ہے چلو ایک گناتے اسانی ہاں بلکل نسین جاری رہے سان لیکن اج دے پروگرام دے حالے نال اسی امپورٹنس دے حالے نال جس طرح اسان دے پروگرام دے ہمیشہ فارمیٹ رہن دے کہ اسی دو زبردست کسان دی پرسنالیٹیز اپنے پروگرام بے اپنے نازلین مطارف کروانے ہیں انہوں نے گفشک بھی لوانے ہیں لائف کالز دے سلسلہ بھی ہوندے ہیں اور پھر اسان دے ایک سوال بھی ہوندے ہیں سوال ہمیشہ اسان دے جرہ سپانسر ہوندے جی نسا وائٹننگ کریم دے طرف ہوندے ہیں اور نسین اج تا جرہ سوال ہے اپنے ساڑے نازلین ہستے کہ بیتے دنوں کی یادیں جرہ اسلام آباد سٹوڈیو تو پروگرام تسی دہتے ہو اس تھی محضبان دے کے ناوے بیتے دنوں کی یادیں اسلام آباد سٹوڈیو تو پروگرام تسی دہتے ہو اس تھی محضبان دے ناوے نسا وائٹننگ کریم دے طرف ہوندے ہیں گفت ہیمپرز ہوندے ہیں بلینڈرز چوپر جوسر اور اس تو علاوہ بھی کافی زیادہ گفت ہیمپرز ہوندے ہیں تے تسی جے تک دے ہو اج تا سوال دے جواب دے کے لائیو کالز کرو دستی تے اج تے مہمانہ دے طرف نسین جلہ کے مہمان شکسیات بہت زیادہ دست ہیں کیونکہ اج تا جڑا سٹوڈیو دے موسا میں تھوڑا جا پہلے بھی اس طرح تے ہوندے رہے لیکن اج تھوڑا جی ایکسائیٹمنٹ اس پزہ تو ہے کہ تھوڑا جا ٹیسٹ اسا چینج کے شاعرانہ کیسام دے کیونکہ آج اسانال پروگرام بھی بیٹھے دیں اسانال رائٹر بھی بیٹھے دیں اور سوشل ورکر بھی ہیں اور ماشاءاللہ ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنیلیٹیز اسانال دو گیسٹ بیٹھے دیں تے کیوں نہ پہلے گیسٹی طرف جلا ماشاءاللہ انہا دا تعلق اگر میں فیلڈ ہوا لے گل کرانا دے ملٹی ٹیلنٹڈ ڈن ٹیچر بھی ہیں سینئر موسٹ کولومسٹ بھی ہیں اسان دے اس ریجن دے اسیاحک نے اسانس دے بڑے فقر دکھا لے تری سال دے انہا کل ایکسپیرینس بھی آئے اور اس تو علاوہ جڑا اسان دے ریجنل اخبار سٹارٹ ہوئے ہیں اس دے جڑے بانی حضرات ہیں انہا بیس بھی انہا دا شمار کیتا جدہ ہیں حیر اخبار دنا دے سینئے کے انہا دے لیکن اس تو علاوہ انہا دی کانٹریبیوشن جیڑی آرٹس تے آوالے نالے رائٹر بھی رہے ہیں اور پوئٹ بھی ہیں ماشاءاللہ اردو اور ہن کو بچھنا دی کانٹریبیوشن بھی آوے اس طرح جنرلسٹ بھی ہیں لیکن انہا نال گپ شاپ لانے دے پہلے انہا حرکہ دے آکسان اور انہا کلو کافی زیادہ گلان آج آپے ناظرین اسے کرسا تے ناظرین اسے نال پروگرام بیچ آج موجود ہیں جی محمد یونس مجاج صاحب اسلام علیکم صاحب شکریہ جیو حرکہ دے آو جی پروگرام بیچ مہربانی سب تو پہلے تے میں کیٹو ٹی وی دی تمامین تنظامیاں دا اور تسان دا جی ہے مشکور ہاں کہ تسانے موقع فرام کی تے جی یہ تے آن دا اور اج اپنے ناظرین نال ہم کلام ہون دا جی ہے یونس صاحب اسی تسان ہرکے دے آو آخرین آپ نے پروگرام بیچ تے ماں بڑی خوشی ہون دی یہ کیونکہ اج میرا پہلا پروگرام ہے تے او بھی تسان جے اتنے اچھے ٹیلنٹیڈ گیسٹ نال میں بیٹھی دیا تے مہا موقع مل سی بہت کچھ سکھنے تھا تے میں تسان ہرکے دے آو جی مانشو اچھا نسرین اسے نال اج دوے گیسٹ بھی بہت زیادہ دیس پرسنیلیٹی ہیں جی آتف آسدی جیڑے نال تشریف فرمانے دوے دویی آسدی جیڑے گیسٹ نے پرگیر سیف مانسیر بھی تے انا میں حرکے دے آو آخرین آپ نے پروگرام بیچ تے بہت خوشی ہوئی ہے تسان نال ملکے تے تسان کس طرح آج فیل ہونا ہے اتھے آگے جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو بہت خوشی ہوئی کہ تسان اے آسانو اپنے خیالات دے اس ہار دا موقع دیتا بہت 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 شکریہ دا کرنا چاہوں گی اللہ تعالی جزائے خیر دے وے تسان اچھا انا دے انٹروڈکشن دے حوالے نالے کل میں کہتا ہے کہ انا دے بھی ماشاءاللہ عدب بیچ لیٹریچر بیس پیش دی کافی ماشاءاللہ کانٹیبیوشن ہے ہند کو بیچ بھی اردو بیچ بھی اس تو علاوہ اے انا دی کافی مصروفیات دیں ایزا سوشل ورکر بھی سوشل ایکٹیویس بھی ماشاءاللہ کام کردیں ڈسٹرک کونسل دے ممبر بھی رہن اس تو علاوہ بھی انا دے ڈیفرنٹ آرگزیشن جان لینا دی وابستگی ہے وہ سوالے نال بھی انا کلوز سوال جو آپ اسی کردے رہے ساں تے کیوں نہ نسلی نسلی جڑے پہلے گیسٹ ان جناب یونس مجاز صاحب انہ دی طرف جلا تے شائری دی ایسا سٹارٹ بے گل کی تی کولمز دی طرف پی آسا ہونا دی جڑی اچیومنٹس اس ٹائن تک رہی ہے جڑے انا دے جتنے بھی گولز انا اچیو کی دن اس طرف پی آسی آسا لیکن پہلے شائری دی طرف انہ دی جلسہ کے تساں شائری دا سب تو پہلے جا انٹرس یا سورس اف انسپریشن کون ہے کتھو تسا اے مطلب انسپائر ہوگی تسی اس فیلد بے چاہیے ہوگی شائری دا جاندک تر لکے شائری چونکہ ایک گارڈ گفٹیڈ ہوندی ہے جی بلکل میرا خیال ہے اسیچ کسی دی تغدو ہو دی بلکل یا کوشش دی زیادہ ضرورت نہیں ہوندی نہیں ہوندی بلکل گارڈ گفٹیڈ ہوندی ہے اور اس حصے صرف پالش کرنے سے بندہ تھوڑا کے جا کے سکھ دیا ہے اور پر سکھ کے پیش کر دیا ہے میں بھی زیارے ب سکھ پن تو ہوں اسکول ٹائم تو ہوں شائری گنگناندہ ہیں دوسرے لوگوں نے شیر پڑھ کے تے خوشیوں دی بلکہ ایک دفعہ تے ٹی وی تے ایک معروف پورام ہے سرکاری ٹی وی تے میں اگر چاہو تے نام ہی چاہو کے نا تارک عزیز صاحب دے پورام چھیک زمانے میں اٹھویں پرداسوں سے مانے تیرے فتسلطان دے ایک شیر سونے ہیں میں ایک نظر مڑ کے دیکھنے والے کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی یہ شیر اٹھنی دی کلاس اچھ میں سویا کہ میں اتنا انسپیر ہویا کہ ساری رات ماں نیم نہیں آئی اور میں اس شیر دی اس گہرائی ویچ اتنا کھو گیا کہ میں خود چاہنا ہے کہ میں بھی سرنے کوئی چیز آکھا ہوں پھر آستہ آستہ چیز جلی اندر موجود ہے ہی نا وہ باہر آگئی اور کالیج دی دورے جا کے پھر شہری ہیں جڑے تھوڑا جا زیادہ سامنے ہیں دا موقع ملے ہیں بلکل اور ریڈی پرکسان راول پنڈیچ جی سب تو پہلے ایک مشہرہ ہویا سی نوجوانہ دا ہاں جی اسے چھے میں جا کے پہلے دفعہ پاس پیٹھ کیتا ہے کالیجی طرف ماشاءاللہ سرہ سالہ کالیج میں پڑھ دا تھا تھی اتھوں کالیجی طرف میں جا کے پہلے دفعہ انسپ چاسی چھے جا کے ایک مشہرہ ٹھینڈ کیتا ہوتے بلکل اس تو بعد پھر چل سو چل چل دے رہے کالاں چل دے رہے گا بلکل تو ساں جس طرح گل کی تھی مطلب اس تھی جس طرح تھی انسپائر ہوئے ہو پھر تو ساں دی اندر جڑی جڑی جذبات ہونا ابار ابار کے ہونا کرنے بیتے اس شاعری بلکل میں بھی اس گلانال بلکل اگری کردھا کیونکہ میں ایک کتابہ میں پڑھا کہ جڑی شاعری ہون دی ہے انگریزی دا ایک سٹیٹمنٹ ہے ایک شاعری طرف ہوئے کہ سپونٹینیس اوورفلو آف پاورفل فیلنگز جڑی اساں نے اندر وہ کتھار سے جڑا بڑھاس ہون دی ہے اساں سے باہر کرنے بلکل اساں سے سیلف گروومنٹ بلکل ضرورت ہون دی ہے پھر نسلین اسانال جڑے دوئے گیسٹوں پروین جی بھی موجود ہیں تے انہوں کو لو بھی میرے خیال نال ای سوال ہا سکرنا اچھا اس تو پہلے اسے ایک کالچہ کنے آتا ہے بلکل کالچہ کنے آتا ہے جی بلکل کون ہے اسانال اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون گل کر دیو کی تو اسلام آباد تو زفر بھائی ہر کر دے آو جی پروگرام بیچ جی ہلو جی اسلام علیکم ہلو جی جی زفر بھائی کیا اکسو پروگرام میں بس اوڑا پروگرام بہت بسان دے تقریبا دو پروگرام پیچھے میرا پانگرہ دن پہلے پیچھے 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 مونگولان جی ہاں اس ویچو جواب میں دیتا تینا میرا ناں آیا ایسی قرآن لازی بیچو تے اس ویچو کو غور نہیں کیتا تے باقی آج سوڑے نال بیٹی رہے ہیں نسین بھا جی جی ہاں پہلا پروز رہاں بے ایک عرص میں ترسان جڑا انہیں دوپٹا کیتا ہے جی یہ باقی دوپٹا اسی طرح کیتا رہے ہیں چاہیے ہیں بہت اچھا لگا ہے دوپٹا ہی بھی جی دوپٹا ہی بھی ہو دی دوپٹا نہیں ہو دی بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل اچھا زفر بھائی آج دے پروگرام میں سوال بھی ہے بیٹے دنوں کی یادیں پروگرام جرا اسلام بھائی سوری میں میں پروگرام دیکھنا آئیں لیکن انہوں میں یاد نہیں چلو بہت شکریہ جی شکریہ تو صدی کال دا تو میں جی آتف کال درپ ہو گئی ہے تو بلکل میرے دوپٹے کرنے پسند کیتے ہیں تو بلکل میں سمجھ نہیں آیا کہ جی دوپٹا کلچر ہے اس کا فرد بلکل ہسی اپتوات تو پروگرام کرنے ہند کو وچ اے چیز پروگرام کرنے ہاستی کہ ایسا دے کلچر ہے لازمی گل ہے تواد یہ کلچر اور بھی ہے کہ اسی بلکل باپردہ رہنے ہیں پردے بچ رہنے ہیں تو بلکل انشاءاللہ میں بلکل اس کا قائم رکھ ساں ماں بھی آپ پہاں بڑی پسند آئی ہے گل کے انہوں سے مطلب سرا ہے تو ساں ایک طرح بلکل اے ایسا دے کال کردیں ایسا دے کال کردیں آپ نے قیمتی وقت بچ ٹائم کردیں نہ صرف ایسا دی حوصلہ افضائی کردیں بلکہ جڑی ایسا دی اچھی تے بری گال ہوندی ہے وہ سب ہی اثر آدیں تے ایسا بلکل کرتیسائز ہی اگر کردیں تے وہ بھی ایسا دی بیتری ہیستے کردیں بلکل سڑی ہیستے ایک آکسیجن دا کام کردیں حسنال پروین جی بھی موجود ہیں انہوں کو لو بھی ایس سوال کرسان کے خیالے کے تسان دا سورس آف انسپریشن کون ڈین؟ جس طرح انہوں نے کہا کہ بچپن چوئی ایک جارسومہ انسان دے اندر ہوندھا ہے کہ وہ ذبردستی ہی نہیں کر سکتا شاعری بلکہ اس دے اندر ایک صلاحیت ہوندی ہے جڑی چھپی دی ہوندی ہے تے جدو ماحول اس کو مل جلدہ تے پیشیر او زیادہ اس کو مدرب پرورش اس دی ہو جاندی ہے تو بچپن جو تھوڑے بہت اشار اکٹھے کرنے خصوصا علامہ اقبال بہت تھی فیوریٹ پوئٹ سن تو انہوں نے شاعری میں اکٹھی کر دی رہن دی سن پھر تو بعد جدو میری شادی ہوئی میری پیداش چاہی بھی چوئی سی جہاں چاہی چاہی جدو شادی ہوکے میں اتھے آئی تے میرے اسپن ماشاءاللہ بھی بڑے بازوک انسان سن شاعر بھی سن شاعری بھی کردے سن مختلف اخبارات بھی لکھتے بھی سن تو میرے کو بڑا جیلیسی فیل ہوں دے سن کہ اے لکھ رہے ہیں تو میں بھی لکھا ہوں تو شاعر ہوں دے انہوں کے اسمان دے ستارے بھی توڑ کے لینے والے تو میں بھی شاعری کرنا شروع کر چھوڑی تے اصلا دے خاندانوی کافی شاعر ہیں ماشاءاللہ میرے مامو قاضی غلام مرتضی صاحب انگلینڈ میں چونہاں دی ڈیتھ ہو گئی ایک دن انہوں نے انہوں نے ذکر کیتا تھے انہوں نے کہا کہ چلو جی میں تر ہی مصرہ دینا جی دیتے ہیں تو سنویچو کون جلدیس کو مکمل کرتی انہوں نے ایک مصرہ دیتا کہ جب میں قفص میں تھا تو بہار آشیاں میں تھی تو میں کچن وچ ساں تو میں فٹ و فٹ وہ پوری غزل مکمل کر دیتی ماشاءاللہ تو اے ذرا سوچ دے رہے تو اس وچ مامو نے بڑی حوصلہ افضائی کی تھی اس مصرے کو میں اس طرح گراہ لگائی کہ جب میں قفص میں تھا تو بہار آشیاں میں تھی اب سردگی کی لہر ایک سارے جہاں میں تھی ماشاءاللہ تو پہلی میری ذرا کابش سے جس تو بات حسنا زائیاں اندیا رہی ہیں تو چلتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تسائے گلت ہے بلکل ایٹ ہے اچھا عطف تسی کافی دیر تو آتے ہو کہ تساں بڑا لگاؤ یہ پویٹری نال تو یہ محول بھی بڑے دا ہے اساد اکول اساد شاید بھی موجود نہیں تو میں چاہتا کہ تسی بھی کوئی شہر آپنا سناؤں میں اپلا شہر تینا سناؤں لیکن مطلب اج اس طرح اندھا سین بھی نہیں بڑھے دا لیکن اس حوالے جس طرح انہا سناؤں کافس اور انہا اپڑی ایک تھوڑا جا شہر سنایا تو میں ایک نوشی گلانی جی داند ہے شہر کہ وہ اختین کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی جی توں تو تجھے پاؤں حاروں تو پیا تیری بہت اچھا لیکن مزید اسی شہر تسا کولو بھی سنسا آپ نے گیسٹ کولو بھی سنسا لیکن پہلے کے نئے آئے کالر جی بلکل اسلام علیکم کورے اسانال جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جی کون اگل کرتے ہو کتھو جی میں اتابات کو مبالکتے تو آپ کو پیار کرنا ہے پسا ٹی کو جی اچھا پلیز آپ نے ٹی وی دا والیوم سارا باندھا جب تسی کار سٹھو ڈی بلکل تی وی کو آپ ہے جی اچھا بہت شکریہ اچھا کیا اس کے پرگرام ایج جی آپ کا پرگرام حسین آپ کا پرگرام کلے آپ کو پرگرام بہت اکھا جا رہے ہیں جی 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 ہن کو بے گال کر سو تسی میں آپ کہا کہ تجھنا پرگرام او اچھا جو لڈائے جی اگال ہے جی جی جتنی طریف کیتی جو لنا بہت اکھام میں جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ موسیقی 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 لٹریچر دے والنال بھی افثانے بھی تساں سن لکھیں اور افثانے تو ہی تساں سٹارٹ کیتا ہے پھر اس تو علاوہ تساں پویٹری بیچ آئے ہو ہنکو اردو عدب تے ہنکو دی کوئی نظم آپ پڑا کوئی کلام ساتے ناظرین سے پیش کر سو جی بہن سر اچھا بلکل جی آسانے ناظرین سے پیش کر سن تساں کے خیالے تساں بھی کوئی پویٹری نال لگاؤ اے وے جی بہت زیادہ لگاؤ ہے لیکن اے وے آتف کہ اج میں آپ کوئی پویٹری نا سرانا جانتی ہے میں جانتی ہے کہ میں گیسٹ کو لگ سونا بلکل بلکل اس طرح ہی آپ کے دوے گیسٹ نال بھی انہوں نے دی پویٹری بھی سونا بلکل تساں دی اردو بھی میرے خیال بھی چھے انہوں نے دوے زبانہ میں دیتی ہے زیادہ تے میں اردو بیچی فکشن بھی انشایہ بھی کالنم بھی اردو بیچی لکھیا تو پھر ایتھے جدو اسی پوسٹنگوں کے ایتھے واپس آئے تھے بڑا احساس ہویا ہے کہ اپنی زبان کو اصام بھی انداز کیتا ہے اس طرح حق بھی احساس ہے دلکل پھر ایتھے گو کہ زرہ مشکل لگے آج تیسی اصام کیری زبان بھی سرانا سونا میں پہلے تو سنگو ہنکو بھی سنا ہنکو بھی سنا بلکل اس وچے ہنکو بھی چی علامہ اقبال دینا پہلے تھے میں ویسے مزاہیہ بھی لکھیا ہے اس دے اندر تھوڑی نصیحات بھی ہے اور معاشرہ دے اندر جو جو چیزیں چل رہی ہیں نخواتین دے اندر خصوصا وہ بھی لکھے گئے مگر تسران کو بھی پہلے تو چانے نیریان راتاں دا علامہ اقبال دے والے نار تو چانے نیریان راتاں دا خوشبو پریاں برساتاں دا ماشا اللہ تو راکھا سے گلزاراں دا تو راکھا سے گلزاراں دا تو پکھرو چیاں ڈاراں دا تو بوٹا رد بہار دا سیں تو زیمن چین کرار دا سیں تو کاتب سونیاں لکھتاں دا تو سورج ساڑیاں بختان دا تو دیوا سوچیاں راماں دا تو شایر پنج دریاماں دا تو دارو غمدیاں مرضاں دا تو دارو غمدیاں مرضاں دا تو فایا ساڑیاں زخماں دا تو عظم جقین قرار دیاں ساڑے دل وچھ دیلیاں بال گیاں ہر دل وچھ تیری یاد بلے تیرا ناکن کے ہر پھل کھلے میرے دیستے چپے چپے تا تیرے نا دے دیوے بلدے نے اج خون جگردہ دے دے کے تیرے بوٹے پھلدے پھلدے نے تو تابہ رب رحمان دسیں تو کیمی اگر ایمان دسیں پروین بھی تدہ سلام آہے تو عزت پاکستان دسیں سبردست بہت خوب بہت عالی تیرے بلکل ایک کال اسی کے نئے تیرے بلکل ماں اے میرے پروڈیوسر دسیں کہ وہ بھی شائرہ نے تیرے بلکل انہا نال گل کرنے آجی اسلام علیکم کونڈنے آسانال دیوالیکم سلام میں فہیما بھی ایک بات کر گل کرنے آجی زرہ اچھا بول سو اسلام علیکو جی والیکم سلام میں فہیما بیگ گل کر رہی جی میں کیٹی دیس آ رہی جی ہرکتے آواز ہیں جی جی آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے آواز جی جی بس میں ایک نظر نہیں لکھی سی میں تھوڑا طبیعت ناسازی جی وجہ ناسانے پروگرام میں شرکت کرنی سی لیکن نہیں آ سکی بلکل بلکل سوڑا اچھا جی ماشاءاللہ 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 بیتاب ممتہ جب چلائی آبِ بسی کے دریہا چیخے یزیت انتہا ہے یارب سن اے کوہِ صفحات کے برہم قاتل بحشت کے طلبگار درندے خطا کسی کی خطاوار کوئی جی کسی کا خطاوار کوئی کل لاشوں کے ظلمتوں کے جو جنگل تم اگا رہے ہو سنو کل یہی روزِ محشر تمہارے واسطے جہنم کا اندن بنیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت زبردست بہت زبردست تے میں تہے دل نال تو سنو کل شکر گزارا کہ اتنا اچھا تسا نہ سفر پوئیٹری سنوڈائی ہے بلکہ اس وچھ ایک میسیج ہے بلکل تے بلکل عاطف تسی میرے تے اس میسیج نال رونگٹے کھڑے ہوگا بلکل میرے تے ما لگتا ہے کہ میری اکھیاں جیڑیاں وہ بھی اشکبار ہو اندین بلکل ماں وہ ہی سارا جڑا سانیہ پشاور بھی ہویا ہے وہ بھی میری اکھیاں آگے سارا آگیا ہے تے بہت شکریہ تسی کر دے او کالر بلکل اس نے کال کر کے سنوڈائی ہوسٹا بھی بلدانیں تے اپنے جذبات تبھی اس نے اظہار کر دیں اور انہوں سے جس نے پوئیٹ پڑھی اور کافی اچھی اور اس بچ مطلب ایموشنز بھی انہیں دیں سانیہ پشاور دیں والے نال اور لیکن اسی ای دعا کر لیا ہے کہ اللہ تعالی بس اس نے جڑے او والدین ان جنہ دے او بچے شہید ہیں اللہ تعالی انہیں سبر دون تے اس نے ہمدردی اس نے محبت ہمیشہ انہوں نے لیویٹی چینلز ساری ٹیم اس نے سپیشل ٹرانسمیشن بھی چلیئے تو اور پورا ہفتہ چل دی رہی اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی اپڑے عوام دے اپڑے جڑے اس نے ناظرین اس نے لوگ پاکستانی انہوں نے دکھ درد بچ ہمیشہ انشاءاللہ شامل حال رہ ساں پروگرام بچ اس نے یونس مجاز صاحب بھی ہیں تے انہوں نے طرف بھی جلنے آتے انہوں کو لوگی سیم قریسن میں پوچھتاں کہ تسانہ تخلص مجاز کیوں ہیں دراصل اسی سارے مجازوں بلکل اپڑے صرف اللہ دی ذاتیں بلکل مجاز ہے چونکہ دو مانے میں ایک تے مجازی اور اقیقی تے مانے ایک اس تا مانے اتھارٹی اتھارٹی بلکل اتھارٹی جہاں تے میرا خیال ہے میں تے اقیقی اور مجازی دے والنا لے اسی والنا لے سام کن سام چونکہ بلکہ سو تے میں سوانا ایک واقعہ سوانا آچھوڑا جنرل زہیر السلام صاحب مرغوم کس کیس اچ بغاوت کیس اچ سنٹے جے داری بوریچ باندھے اچھا تے انہوں نے بڑی دفعہ میسج ملیا کہ یہ را میں ملاقات ملاقات سے آجا میرے کل کیونکہ میرا اچھا تلقی ہے انہوں نے پر آئے اباسی صاحب انہوں نے مدس جاتے میں چلا گیا جب میں جہد اندر گیا تو کمرے اپنے نماز پڑھ دے پہ اچھا نماز پڑھ دے پہ تو انہوں نے ارد لیے وہ ماختہ جی کہ سر نماز پڑھ دینے پہ تو سی بیٹھ کرو اچھا میں تھوڑی دیر انظار کیتا ہے اتنے جو نماز پڑھ کے واپس جوں ہی آئے تھے میں اسلام علیکم کیتا ہے اور گلے لا کے ملیاں تھے میں انہوں نے کامنے چاہا کہا کہ میں یونس مجازہ جی ہے تو انہوں نے فوراں کہا کہ اچھا تسی مجازہ اچھا اچھا تسی مجازہ جی ہے تو میں اگل ذرا انہوں نے بامانی لگی اچھا میں فوراں بولایا میں کہا جی اسی سارے مجازہ اچھا اچھا صرف علا دی زہاد ہے بلکل تی جس وقت میں ایک آل کیتی تو انہوں نے ایک دفعہ گلنل پیشے کر کے پھر دوبارے میں گلنل لاؤ گئے تھا اچھا گلنل لاؤ گئے تھے آخیا لگ دے گفتگو بڑی زبردست ریسی یعنی تسی بلکل مقصد ہے کہ ایک میرے سے وہ بھی ایک جنرل زیزی زیر الاسلام جیسا شخص کہ وہ آخت ہے کہ جی تو انہوں نے گفتگو بڑی زبردست ریسی اور پھر الحمدللہ گفتگو لی اور بعد میں جتیبا گفتگو میں اپنے کال منچ اس سے ذکر کیتا بلکل اور اس سے بڑی تاریخی گلن میں سامنے آنیا بلکل جی اچھا لازی نے میں تسل دستا کیونکہ گفت تو سادہ انتظار پیا کردے تو میں اور اپنے گیسٹ کو لگو چھا مجاز صاحب کہ تسی اپنی شاعری کوئی ایسا شیئر کرو چونکہ بی بی نے جی نظم سنائی ہے وہ سوال نل زہرے ہر درد رکھنے لے شخص چھوڑے جیسپار سوال کے متاثرے اور شاعرت زیادہ متاثر ہوں دے میں بھی ایک اپنی غزل نیچاند شاعر اسی سانے دے نظر کرسا کہ سانہہ یہ گزر ہی جانا ہے بالکل سانہہ یہ گزر ہی جانا ہے تم سے بچھڑے تو مر ہی جانا ہے مر ہی جانا ہے تم سے بچھڑے تو مر ہی جانا ہے اور زخم گہرہ سے ہی مگر یارو مگر یارو زخم گہرہ سے ہی مگر یارو وقت کے ساتھ بر ہی جانا ہے زخم گہرہ سے ہی مگر یارو وقت کے ساتھ بھر ہی جانا ہے اور کیا کروگے سمیٹ کر مجھ کو کیا کروگے سمیٹ کر مجھ کو جب سمٹ کر بکھر ہی جانا ہے کیا کروگے سمیٹ کر مجھ کو جب سمٹ کر بکھر ہی جانا ہے اور آنسو بہن اکلیں گے سب آخرکار آنسو بہن اکلیں گے سب آخرکار غم کا دریاء اتر ہی جانا ہے یہ جو عرات ہیں غم غدر یا اتر ہی جانا ہے اور جانتے ہیں کہ شام سے پہلے جانتے ہیں کہ شام سے پہلے لوٹ کے سب کو گھری جانا ہے لوٹ کے سب کو گھری جانا ہے اور اس کے بارے میں جاتے جاتے مجاز اس کے بارے میں جاتے جاتے مجاز فیصلہ کوئی کر ہی جانا ہے کوئی کر ہی جانا ہے بلکل بہت سانیاں یہ گزر ہی جانا ہے تم سے بچھڑے تو مر ہی جانا ہے بلکل اے اوہ لمحات انہیں جنہاں بچ انسان دا جرینہ اپنے جذبات تے کابو بو کٹھونے بیٹا میں اتھے کل کرساں کہ اے نظم میں اپنے بیٹے سے لکھی چی میرا بیٹا سب اپنے سات اٹھ سال پہلی دیگا لے اسی طرح سے چھ فوت ہو گیا ہے اس لبات اے اے غزر میں اسے اوالی کے ساتھ سات اٹھ سی وہ بھی میری بیٹے نے سانیاں پشاوری ہے بلکل بلکل اس حرصے میں انہاں نے نعبی کرنا بلکل اتنا ہی دکھ محسوس کرنا جتنا میں آپ نے بیٹے سے محسوس کرتا سکتا ہے بلکل ٹھیکی نہیں جی مجال صاحب بہت ہی خوبصورت شاعریت تو سکیتی ہے بلکل سانیاں پشاور نال بھی تو میں ہوتے ہی کچھ بھی نہ کر رکھتے لیکن اے وے کے ہم دردیاں پائنا گئے اے جڑا شو اسی کرنے بہت مشکل ہے اساس تھے کہ اتنے غمگین ماحول بچ بیٹھ کے اسی پروگرام پہ کرنے ہیں کیونکہ ایسا پتہ ہے اسا دی فضائی سے لے بہت سوگوار ہے بلکل تو میں انہاں ماؤں انہاں پہنا جڑیاں اے پروگرام پہ یہاں دہتی ہیں یا نہیں بھی دہتی ہیں لیکن میری دلی دعا ہے ایسا سارے دی دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں صبر عطا فرماؤں تو میں ہی گل ضرور ہونا آخرہ چاہی ساں کہ صبر تے اسی تسان دی دعایی کر رکھنے ہیں ہور تے کچھ رکھنے پر ہی تسلی اسی ضرور آپ نے جملے لانتے رکھنے ہیں کہ شہید دین تسان دے بچے تو شہید اس پر جنت باغاں میں سا دیکھتے پہ حصول انشاءاللہ تو بلکل سوال دی طرف اسی دوارہ بڑھنے ہیں تو آتف تیزارا میرا اور سوال بلکل پروین صحف صاحب کو لو بھی سوال کرساں لیکن اپنے ناظرین نے بھی ایک سوال انہوں نے پوچھنا کہ نیسا وائٹننگ کریم دی طرف ہو تسان دے گفت ہیمپرز دے ہیں تسان دے انتظار کردیں تو سوال دے جواب دے سو بیتے دنوں کی یادیں اسلام آباد سٹوڈیو تو تسان دے آپرا پروگرام چل دے ہیں تو اس تھی ہورسٹ کون ان اسے کون انکل پر ہی کردیں انہوں نے دے نا دے سو اور لائف کال سے تھو اسانال پیال ہو کے تو سان دے گفت ہمپرز جیتکنو نیسا وائٹننگ کریم دی طرف ہو پراوین سایب 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 سایبا سایب سایبا صرف جواب دے ہیں میں تے دیکھنی گیا پروگرام میں تے آن دے ہیں بلکل ماں تے آن دے ہیں لیکن میں سسپنس نہ تروہنا چاندہ حسین جیسی مسیلنور بھی آن اور میرے کے کلو زیادہ تو سایب دے ہیں میرے کے کلو زیادہ تو سایب دے ہیں ریڈیو دی دنیا بھی لیکن اے سسپینز میں انت روڑ دائی تھے تو انہا درجل نیا انہا کلو پوچھنیا کہ تسان دا سوشل ورک چڑھا ہے ماشاءاللہ اس پہ چا مطلب سانی کتنی ایک اچیومنٹس ہیں ان تک ماشاءاللہ کافی حد تک کامیابی ہے مگر پھر بھی انسان جدوں تک زندہ رہن دا ہے اس تی پیاس بجدی نہیں ہے اس سے کام ختم نہیں ہوں دے مجید بڑھ دی رہن دی ہے اس طرح مسائل بڑھ دے جاندے ہیں اس طرح آساندی بھی کوششاں بڑھ دی ہیں جاندی ہیں اسی نظریت تحت میں سیاست بھی آئی ہیں بلکہ لیاندی گئی ہیں خود نہ آئی خود سیاست تو بڑا خوف آنڈا سا جس طرح سیاست کو لوگوں کو بدنام کیتے ہیں کہ سیاست اچھی چیز نہیں ہے حالکہ سیاست حسن نینبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے اگر دیکھیا جلے نظام حکومت بہترین طریقے نہ چلانے دینا سے حالت ہے اسی لوگ اس کو غلط استعمال کر دیں منافقت بھی چاہ جاندی ہے اس کو لوگ بوری نظر ہر چیز دے دو پہلوں نا مصبت بھی یہ ہے اس ہی اساں کس طرح کھڑنے ہیں بلکہ میں ایک مقولہ پڑھے آسا بہت پہلے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے بس خدمت نظریت سیاست بھی آئی ہی اسے بھرپور کوشش کیتی ہے کہ پورے انصاف نال اچھا برکل تسا نال اچھا برکل تسا نال اچھا گال بات جاری رہی سا کنے اگر تسا دی اجازت ہوئے اچھا گال کرنے ہیں جی اسلام علیکم کورن اچھا نال وآلیکم السلام میں جی حریپورتو مرتضی قاضی بول رہا جی مرتضی بھائی حرکت دیاؤ جی پروگرام سونے دے سزارے شکریہ جی میں کلتو دے بارے بھی چک دے بیچے کنٹویوشن جی کر رہے ہیں جی ایک پر شاورتو پروگرام آن دے بز میں سوفن دے پھرے سوفے دل دے تسی لوگ متے ہو گالان کر دے ہو یہ یقین ہے ایک بڑی کنٹویوشن ہے اور جس وقت میں پسی دفعہ حج دے گیا نا اس سال میں خانکابہ بچہ کھڑے ہو کے کمران صاحب دی زندگی اور کیے تو چینل درکھی جاستے دعا بہت شکریہ آتا سالب بہت شکریہ یہ سانیہاں گزرے ہیں جی اس پیچھے ایک بندی دیکھا بھی پاس لوتھرا جائے نا اس بھی چھوڑی جان ہے نا کہ ہر بندی میں حسوس کیتے ہیں بلکل اس طرح پویٹ آگرات اس وقت اپنیاں تخلیقات پیش کر رہے ہیں جی یہ بڑیاں گریٹ میں پروین صحیح صاحبہ السلام علیکم جی پروین صحبہ جو علیکم السلام تو سندھا کلام جی میں قاضی و بیدللہ علیم نا دے رسالے الکلم بچ پڑھ دوں دا سا جی 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 برکل تو میں تسان دا مدہ ہو سوگت تو یہاں بیچان سان دا الملکات ہو رہی ہے جی جزا کر رہے ہیں میں وہاں دا پتیجہ دی ہاں جی قاضی صاحب نادر جی ماشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ تسانو احمد برکت دے رہے جی اس قسم دے کلام پیش کر رہے ہیں اس پروگرام دے جو رہے ارگنائزر نے اللہ تعالیٰ انہو بڑی سان دے کے لئے جی جی دے رہے تیارے پرگرام پیش کر رہے ہیں جی جو رہے ہیں بہت شکریہ ڈیسا دی بہت شکریہ سان دی کال دا بہت شکریہ بلکل اسی آپری گیس تر واپس آنے آپ جانتے ہیں کہ کوئی کلام اگر تسی ہی سروانان چاہتے ہیں مزید اگر تسی ہی سروانان چاہتے ہیں واردو کلام اچھا 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 بلکل اچھے مدان ہیں جنہاں صرف پروگرام پر دیکھتے ہیں بلکہ کال کر کے انہاں پورا اپنا شرگا ہے نہاں سب بھی دل سرے کے سب تو پہلے تھے میں تازہ تازہ یہ ہاتھ ساتھ جڑے اس طرح یونس بھائی نے آخیا کہ میرے بھی دو جوان بچے ہاتھ ساتھ بھی شکریہ اچھا مازد نال ایک امرجنسی بریک ہے اسا دی پھر موڑ کے تو ساتھ اکلامت سے سنجھے بریک تو بات موڑ کے آنے ہیں جنہاں بریک تو بات موڑ سے سافر آنے ہیں موسیقی ایک اچھا میک ناظرین پروگرام سونا دیس ہزارہ بچے کوئری فی ہے تو ساں حرک باتے آخنا میں آتف علی خان اور میرے نال نہمہ ٹلین نسرین بھی موجودین ہے سلاوہ سنال دو سپیشل پرسنیلیٹی گیس پیہ سنال بیٹھے دیں تے جلنے جڑی اگلی اصان دی محمان پروین سیف مانسیروی جی انہاں کو لون نہاں کلام سننے بریک تو پہلے بھی اسی کلامی سننے بیچ ایک بریک ہوگئی تو انہا ہی طرف جلنے ہیں جی میڈم بلکل کلام دی طرف اسی انہا دے جلنے ہیں کہ اس طرح کرنے پہلے میں توڑا جا رہا ہوں کہتو ٹی وی دے والن جنہی آپ انہی اندر دی گل ہے بلکل فیلنگ شیئر کرنے چاہیے ہیں میں انتہائی زیادہ خوشی ہو رہی ہے اس سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ازہاریج الیکٹرانک میڈیا دے حوال نال لوگاں کوئی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں اس تو پہلے کوئی نہیں یہ ہی وجہ ہے کہ ساڑا ٹیلنٹ زیادہ ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے ٹھیک ہے نہیں جی اس پہ بھی کوشش ہے لیکن اج آتف خان تسان دے کے اور نسین بی بی اندر دے کے بلکل میں انتہائی خوشی ہوئی ہے میں پرگرام دے پرویرسر دے مشکور ہاں کہ انہاں نے ایک نیا ٹیلنٹ نسین بی بی جڑا مطارق کرائی ہے بہت شکریہ اور میں اس گلتے بھی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اے بی بی ذرا بھی کیمرے کو لنگ کبرائیاں نہیں ہیں بہت شکریہ اور کیمرے در زیادہ میں جس طرح فیسل کر رہی ہیں نگل لگدر اس طرح ہے کہ اے اس تو پہلے بھی شاید پرگرام کر رہی ہیں لیکن چونکہ اسلام پتا ہے کہ اے سوائی ریڈیو تو اللہ وہاں کیمرے ہیں نا فیسل نہیں کیتا اس طرح فیسل کیتا ہے کیمرے ہیں اور جس طرح مقدب ناظرین اور مخاطب ناظرین میں میں سمنا کہ الحمدللہ اے ساٹھے سے فخر دی گالے کے ٹو ٹی وی سے فخر دی گالے اور کے ٹو ٹی وی دے انتظامیوں سے فخر دی گالے کہ جی وہ آزارے دے نئے ٹیلنٹر سامنے پر آن دیں بلکل ٹھیک ہے جی دوہ اس ٹی وی دے اتھیں آنے نل جلاسان فائدہ ہوئے کہ اسان پشاور یا اسلامباد بڑے کٹ مواقع مل دیں بلکل بہت کٹ اتھے ساڑھا نمبر بڑا دور جا کے کریاندہ ہی نہیں آجا بھی تکرے بڑے دور بلکل ایسا ایفرٹ بھی بہت زیادہ کیتی ہے ایفرٹس باوجود ایفرٹس باوجود بھی اسان الیکٹاننگ میڈیا تے پشاور اسلامباد اچھے نمبر ملنا بہت دور مشکل ہوں گا بہت دور جا کے کریاندہ ہی نہیں لیکن جد ہوندہ کیٹو ٹی وی ایتھے شروع ہوئے میں دیکھنا اکثر پورام میں توڑے دیکھتا رہنا اور خوشی بھی ہوں دی کہ جی اسان دے ایتھے ٹیلنٹ چھوپیا دیا اکھل کے باہر آگیا بلکل بلکہ جو اسلامباد اور پشاور جانے ہیں اٹھے دے پرانے الیکٹاننگ میڈیا دے لوگ نے او آتے نجی اگر شائری اگر لکھی جا رہی ہے او صرف اور صرف ازارے لکھی جا رہی ہے بلکل اگر شائری اگر لکھی جا رہی ہے او صرف ازارے لکھی جا رہی ہے او کپکیج اگر شائری کی جا رہی ہے اوہ ازارے لکھی جا رہی ہے سلطان سکون صاحب بیری پرسن ملکات ہوئی ہے وہ بھی یہ گل کر رہے کہ اسی جدو بھی جنیان لوگ آتے ہیں شائری دے ہزارے لکھی جا رہی ہے اس تیرنڈر صاحب نے آنے سے بہت ضروری گیا بلکل ایک ٹی وی چینل دا میں واجد کازی گر گر رہے ہیں گراجی تو جی میں ٹی وی آرٹسٹ ہے اور میرا تعلق مانسر اے نال ہے جی ماشاءاللہ حرکہ دے ہو پروگرام بے جی آوہ خیل جی کیا ہے ٹھیک 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 جی شکر ہے اللہ دا سناؤ آج تیر پروگرام دے ہو اللہ کی آج سو ماشاءاللہ پروگرام دے کافی آسے تو دیکھ رہے ہیں جدو تاہر صاحب ہوندیا سے نوشید بیدی اندیا سے بیدی اندیا سے دیکھ رہے ہیں جی آہ اور خوبصورت بھی ہے کہ کبھی آیاں تھوڑے دے محساسات دورے تھا شرکت دا موقع نہیں ملیا جی اور انشاءاللہ آسا ہوں اور کسانا پیسا ہوں ضرور ضرور اچھا آج دے پروگرام بے جی ایک سوال بھی ہے سوال دے میں نے چھوئے میں ہونی ٹی بی آنگی دے سوال میں دستو نا اسلام آباد سٹوڈیو تو پروگرام چل رہے ہیں بیتے دنوں کی یادیں بارالے میں سب سے پہلے کامران صاحب کو کیے گیٹو ٹی وی دی جتنی انتظامیوں نے مبارک بات دینا خیر مبارک انہا آسان ماہ دردی ان کو دی مطبئے نشریات شروع کی تھی بلکل اور اے آسان جوڑے آرٹسٹ ہیں مطباعت دے مانشاءاللہ مانسے دے انہا کو دی موقع مل سیکھی ہوں گے انہا لوگا آسان دے پورڈ کاٹ تو مطبئے ہے کہ چاہر سن کے اس شہر بے چھے اپنے انہا دے انہا دے ٹیلنٹ ہے آزار کرنا دموں کا نیل دا آنکہ دے خیر کراچی بے لینے آسان دے آنکہ دے شکر ہے کہ کافی موکے مل گئے مطبئے کام نظرے پی ٹی ٹی وی دے جیو اے آر لای سارے انہا دے پورڈ انہا دے دوست تھا رہے انہا انہا کو چاہر مل دے جس طرح اے آرسان دے آرسان دے انہا دے دے دیتیو ٹی ٹی لی ہے بلکہ ہزارے پراہوں ہزتے بلکہ ہاتھ کا رفتی ہے مہد آر تی دی زبان انہا دے دے ماشاءاللہ اے بہت زبادر تھے جی بہت چکے ہیں گلہ دے کرنی آتی ہے لیکن کشہر دے جوہر دے سانے ہوئے میں گالوستا کرنا چاہنا جی جی کہ اے پاکستان دے بلکہ دنیا دی تاریخ تھا ایک کو نیایت تھی ایک ساتھ سناکے ہیں بلکہ دے دے جگیم جاروں کے آج تک جدو بھی ٹی وی دے سامنے پیچے جہانے آتے ہیں انہاں بچے میں چسیرانی ہیں میں بچے میں انہوں جڑے ہیں اور صرف ہی دیکھتے ہیں منا یہ پیغام ہے فہولی قوم کو اور میڈیا کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی سارے آپڑا آپڑا کردار ادا کریں مصبت کردار اور اللہ کرائے کہ آئندہ ہے جب کوئی واقعہ بھی نہیں ہوئے اور اس کو لو اعلان بچارہ ہے مطلب چین ہمارے بچے مارے دن انہوں کو لوگتوسی پوچھو کہ اس وقت انہوں بھی کیسی ردعال ہے دلتا بڑی سنگل لوگ انہوں نے خیر آدمی آفنا ہے بہت شکریہ جیسی صاحب پھول کیتی بہت شکریہ جیسی صاحب پھول کیتی بلکل تُسا دا پیغام جڑے ہو بھی ایسا پہنچ کے ہے بڑی اچھی گلتوسہ کیتی بڑی خوبصورت گلتوسہ کیتی ہے کہ اس میں لے اسا دویتے ذمہ داری نہیں پانی بلکہ اپنے مصبت کردار ادا کرنا چاہیے اپنے یہ دہن ہے کہ اسی کیکہ رکھنے جی بلکل پروین جی ایسان آنے اس پہلے میں ذرا گل کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح انہیں صاحب گل کیتی ہے کہ کیٹو انہیں واقعی بہت بڑا ایک قدم اٹھایا ہے کہ اپنی ثقافت اپنے علاقے حق ادا کیتا ہے اور اپنے بچے اپنے نیا ٹیلنٹ جڑھایا تھے اس کو موقع پھلنا پھلنا یا نشون ماں انہیں دیونا دا موقع ملدہ اس پہلے پروفیسر بشیر صاحب جس طرح بلکل آئے سارے پرگم میں چاہے انہیں اس طرح نا کہ گدریوں میں چھو لال کردے ہیں ایسے ایسے شاعر ایسے ایسے شاعر کے جنہ دا مطلب وہ کوئی صبر ہی نہیں کر سکتا کہ یہ بھی اتنی اچھی شاعری کر سکتے ہیں مگر انہیں کوئی اتنے مواقع نہیں ملدے کہ اگے بڑھنے دے انہیں سوڑا اپنے کتابیں جڑھیاں لکھیاں انہیں دے اندر انہیں دے پورا تارا سو ساتھ تے تقریباً اٹھائی تری کتابیں لکھیاں ماشاءاللہ انہیں دے اپنی زندگی وقف کر چھوڑیاں اور بہت بڑا انہ دا شاعری دے علاوہ بہت ساریاں انہیں دے کتابیں میں پڑھیاں بھی ہیں سکاپٹ نال، ہزارے نال انہیں دے پیار ہے ہزارے انہیں اقبال اور ہزارہ اور بہت ساریاں کتابوں نے لکھیاں انہیں دے بہت بڑی خدمات ہیں وہ کہانیاں بھی تُساں پڑھیاں ہوں جی جی بلکل تیسی اور کلام پیش کرسو یہ ایک غزال شاعر شدہ ہے جی جی جیون کا دریا ہے چھوٹا اور ہے لہریں بڑی بڑی جیون کا دریا ہے چھوٹا اور ہے لہریں بڑی بڑی جرم اگر سے چھوٹا سا ہے پر تازیریں کڑی کڑی جرم اگر سے چھوٹا سا ہے پر تازیریں کڑی کڑی اور ہاتھوں میں ہے اب تک خوشبو دکھ اور سک کے پھولوں کی ہاتھوں میں ہے اب تک خوشبو دکھ اور سک کے پھولوں کی سارے پھول پرو کر میں نے کر ڈالے جو لڑی لڑی اور جھاڑ پھٹک کر آج سجادی دل کے شیشے خانے میں جھاڑ پھٹک کر آج سجادی دل کے شیشے خانے میں ہونے کو جو وہ سیدھا تصویر تھی اب تک پڑی پڑی کیا ہوا آنے والے تجھ کو تو احساس نہیں اس کا شاید آنے والے تجھ کو تو احساس نہیں اس کا شاید میں پتھر کی ہو جاتی ہوں رستے میں ہی کھڑی کھڑی اور قاتل شاید بھول گیا ہے دار پہ کھینچ کے الفت کو قاتل شاید بھول گیا ہے دار پہ کھینچ کے الفت کو میت کب سے سوک رہی ہے سولی پر ہی چڑی چڑی اور مجھ کو گرانا سہل نہیں ہے مجھ کو گرانا سہل نہیں ہے سن لو تم سیاد ذرا مجھ کو گرانا سہل نہیں ہے سن لو تم سیاد ذرا حقی بات پہ جان لٹا دوں اور نہ حق پہ اڑی اڑی حق کی بات پہ جان لٹا دوں نہ حق پہ ہوں اڑی اڑی اور کیسے توڑ سکو گی پروین کیسے توڑ سکو گی پروین رستوں میں جو حائل ہیں ہاتھ تیرے چھوٹے چھوٹے اور دیواریں بڑی 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 بہت زبردست بہت 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 عالی بلکل اور مجاز صاحب پہ جلسہ انہاں تحلق انہاں دے گرائند آنائی جی کالی تراد کالی تراد میں سمجھا کہ مطلب پہر انکہ دنائیں پہر انکہ دنائیں بلکل سیاہ پتھر کالا پتھر یا کالی تراد تراد انکو سیاہ پتھر ہیں بڑی سری تراد ہونے جو بڑی سر پتھر ہونے جو بڑی سر پتھر ہونے جو اس سوال میں زیروفیت نہیں سوال دستان کے اساندہ جلے گرائند آنائی جی ایک چھوٹی جی پاڑی اس تے بلکل دامنے چھے اچھا خانپر روڈ تے آنڈا ہے گرانتر تے آری بوریچ اس تے پاڑی دے ایک بہت بڑا پتھر ہے توڑے سے سٹوڈیو تو بڑا پتھر ہے تراد ہے چھوڑائی بچ بھی اور انچائی بچ بھی اس سیاہ کالا اس سوال میں میرا خیال ہے کہ کسی زمانے جو اتھے جاہاں کسی دیرل آیا ہوسی کسی دیرل آیا ہوسی باقی گرامان دے یا باقی جگہ دے لوگے وہ آتے سنجی فلان وہ کالی تراد کو جاہاں پتا کرو یا کالی تراد جاہاں پتا کرو پھر ایک زیارت بھی شاید سوال میں بھی کالی تراد کالی تراد والی زیارت اس طرح بھی ہو سکتا ہے لیکن اس پتھر دے والنر اس پتھر دے نام ہے تو میرا خیال ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوڈی تو سی پیس روڑا دے ہو لیکن ایک کونر آسی شامل کے منا جاہاں جی اسلام علیکم کونر آسی شامل اسلام علیکم 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 کیسے بس دیکھتے رہے ہو آہ ٹھیک ہے تو بہت تیٹی بھی پوری ٹیم نو میری ترس اسلام والیکم السلام جی اچھا ہے اسٹے آپشن جی میری زین تنی آرہی ہے جواب آپشن نہیں نیتے سوال ہی بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور ہے بھی بڑا ایزی جا کہ اسلام آباد سٹوڈیو تو جڑا پروگرام تسی دیکھتے ہو بیتے دنوں کی یادیں اسٹی انکر پرسن جڑی اینڈ اونا دنا کے یہ بڑا آسان جا سوال ہے اسٹے تے آپشن جائے ہیں زین تنی آرہا سبا کمر نا 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 جی چلو بہت شکریہ تسا سوال لا جواب چاہتے ہیں دیکھنے ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے سوال لا جواب ہے وہ نوٹ ہو گیا ایم سی آرہے چلو بہت شکریہ تسا کوشش کیتی ہے بڑی گلے بڑی گلے بہت شکریہ تسا بہت شکریہ تسا دی کال دا باپس ہی آنے آپ نے گیس دی تیرہا نسیم دیکھو شاہری دی ویسی بھی کومال جدبان اور موسوقیت بھی اندھی شاعری بھی بلکل رائن ہوندی اور موسوقیت ہی شاعری دا گلے ہو زیادہ دا نچاس پڑھنان دی ہے چونکہ شاعریت ہے ظاہر ہے پھر ویسے بھی تسی اگر غزل دی تاریف اگر دیکھی جاوے تو کسی بھی خوبصورت عورت نل نرم و نازک گفتگوج لی نا اگر غزل آخری ہے ایک تیستہ ایمان ہے دو اگر جسی آتے ہیں زخمی ایرن جو ہے نا وہ جدوں نستے ہیں اس لئے آواز نکل دی نا درد بری اس ہاں غزل آخری ہے چونکہ غزل دے حوالہ ہی ایسے تیزیر ہے پھر غزل ہے کوم الجذبی اور پیار بری گلے ہی زیادہ آج کل تے ویسے جدید غزل جلی آرہی رومان تو اٹکے یا موسوقیت مسائل بھی پیش کرتے جول دینا اور تلخیاں بھی اس سے کوئی جگہ نہیں جدید غزل جلی آرہی ہے جدید غزل جلی آرہی ہے وہ بلکل مسائل ہوتے گفتگو کر دی لیکن جہاں تک تلے کے میری کالم نگاری دہتے زہر ہے شہر جدوں احساس ہوندے ہیں لیکن شہری بھی تسویت نہیں کھل کی گل نہیں کھا رکھتے ہو چونکہ میں نال صحافی بھی ہیں ایز ریپورٹر بھی کام کیتا ہے بڑا عرصہ اور ایز کالم نگار بھی بلکل صحافی بھی ہیں ایز ریپورٹر بھی ہیں بلکل تسا نال اسی گل کرتا لیکن دبائی تو ایک کال ہے اس میں لے اسی شامل کرنے ہیں آپ نے پروگرام بھی محمد اختر دی کال ہے جی اسلام علیکم علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اختر بھائی حرکت دیاو محمد اللہ جی اللہ پاک تو ہاں سارے ہاں عزت دے وے اور خوشہ نصیف فرماوے ہیں اے پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے بہرالے ہوئے کہ جنہ دینا چھے پروگرام میں اساڑے دیل جڑے لے بڑے دکھ ہی نے یقیناً اے جی میرے علاقے دے میں بھی توڑے علاقے دے ہیں ایز ریپورٹر نال بان اسی گرائیں دے ہیں اس گرائیں دے ہیں دن پہلے مجاز پائی بھی میرے گرائیں دے ہیں مکالی درہ جی رائیں گرائیں دے ہیں تے میں تو انہاں دے آپ نے دو خدای دار کر سکنا کوئی دن پہلے واپس ہو کے آیاں میں جس سوستے کے میرے آپ نے پہلے پہلے دوی فوت ہو گئے ہیں تے انہاں دے جنازے تے گیاں تے ہونے واپس آج آپ نے بچے دے ہی لاشتو لے کے گیاں دونے نہ بچے مرشومت دے دو خدا جی پولنا سکنا بلکل اے پولانے دی گل اسی تے کوشش کر ساں کہ مطلق یہ گلہ کا اسی پولا ہوا لیکن جذبات یہ جانے ہیں اللہ پاک تو سا بھی صبر دے ہونے اصل بھی دے ہونے بلکل جیڑے بھی لوگ درد رکھتے ہیں جس جذبہ رکھتے ہیں درد اللہ پاک سارے توفیق دے ہونے کے سابر بھی دے ہونے آمین آج دب اورا ہوں تو میرا خواہل ہی اسی حوال نہ لوگاں بلکل اسی حوال نہ لوگاں کیونکہ جتنی شاعری بھی ہوئی ہے وہ بھی اسی حوال نہ لوگاں جتنی جذبات رہی ہے وہ بھی اسی حوال نہ لوگاں دے دل اتنے مغموم نے اتنے دکھی نہیں یقین جانوں کوئی بھی گلوں نے دیتے سامنے باکیا جو بلکل اسی ریلیٹ کر کے لگاں اس حصے میں میرا خیال ہے کہ بڑی دیر تک یہ تپش ہے نا جی بڑی دیر تکو میں اسی سے شیئر سنگایا نا کہ وقت کے ساتھ بھری جانا ہے زخم گیرہ سے یہ مگر یارو وقت کے ساتھ بھری جانا ہے تو وقت کے ساتھ یہ بھر جائے گا لیکن آہستہ 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 تو لوگوں کے اندر وہ ایک ہے اس میں جی ہاں تے آہ کولمز دی گل کرنیا کے عجیب تضاق پایا جلدہ تسان دے مطلب کولمز بے تے شاعری بیچ ایک طرف بالکل نرمی ہو دوسری طرف بالکل دنکے کی چوٹ تگال کر دے ہو اصلی چھے چونکہ کالا میں چھے آدمی آہ معاشرے دے اندر پھیلے مسائل نے انہاں ڈسکس کر دے یا آہ اندر جتنی بھی مسئلہ مسئلہ طورت استحصال ہو رہے ہیں لوگ اندھا نائنصافیاں ہو رہی ہیں اوزہر ساڑھے معاشرے چھے پھیلیاں دیا نہیں اوزہر ساڑھے دیکھتا ہے تے ایزے ریپورٹر بھی آدمی تھوڑا جو تنکیز نظر نہیں دیکھتا ہے ایزے شاید تھوڑا اور دکھی نظر انداز نہیں دیکھتا ہے اوزہر ساڑھے پھر کالما جو میں کھل کے اپنے اندر دا گوبارے وہ کٹ کرنا اور کوشش کرنا کہ میرے کالما تو میرے قومہ میرے ملکہ اور میری عبامہ فائدہ پہنچیں مجال صاحب یقیناً ایک سوگوار ایک فضا ہے پہلی دی ہے پاکستان میں جیسے لے تے نہ صرف ملک تے اندر بلکہ انٹرنیشل بھی سارے لوگ تے دیکھتے ان پے تے تھوڑی جی کوشش ہے کہ اسی اونا تسلی دے وہاں تے غم بھری شاعری تے تسا سڑائی ہے تے اور میں تسا کو لو ریکویسٹ کر سنکے اگر کوئی غم تو ہٹ کے کوئی شاعری اگر تسا سڑائی ہے میں قومی سطح تے چکے نیزم سطح تے غزلے ملی شاعری آکھ سکتے ہو میں وہ اگر آکھو تے اگر آکھو تے وہ بھی زیارے فریسی ہم نے ریلیٹر ہو جو دی کیونکہ شاعری تے پھر غم بھی زیاروں تے بلکہ بستے تھے کافی پہلو ہونے گلے لالہ تلاش کرنا ہے لا محالہ تلاش کرنا ہے گلے لالہ تلاش کرنا ہے لا محالہ تلاش کرنا ہے مٹی میری ہے یہ حوالہ تلاش کرنا ہے پہ خاص طور پہ انہا جدیں انٹرنیشنل پروگرام بھی دیکھتیں پردیش تھیło مٹی میری ہے میں ہوں مٹی کا مٹی میری ہے میں ہوں مٹی کا یہ حوالہ تلاش کرنا ہے چان کو جو حسار میں لے لے چان کو جو حسار میں لے لے ایسا حالہ تلاش کرنا ہے اور جو وطن پہ نسار ہو جائے جو وطن پہ نسار ہو جائے ہاں جو وطن پہ نسار ہو جائے وہ جیالہ تلاش کرنا ہے اور شیر ہے کہ بند جس نے صدائے دل کی ہے بند جس نے صدائے دل کی ہے ہاں وہ تلاش کرنا ہے اور تیرا بندہ مجھے زمانے میں تیرا بندہ مجھے زمانے میں حق تعالیٰ تلاش کرنا ہے تیرا بندہ مجھے زمانے میں حق تعالیٰ تلاش کرنا ہے درد سمجھے جو ہے مجاز ایسا درد سمجھے جو ہے مجاز ایسا درد والا تلاش کرنا ہے درد سمجھے جو ہے مجاز ایسا درد والا تلاش کرنا ہے گلے لالا تلاش کرنا ہے لا محالا تلاش کرنا ہے بہت خوب ایک کالن ہے اسلام علیکم علیکم السلام عدیل جدون کرنا ہے جی کراچی تو جی کرتے دے آوازمیگا ترسا جی بہت خوشی ہوئی ہے تسان اپنی زبان دی ترجمانی دے کے جی اللہ تسان مسترکی دے دے انشاءاللہ ان کو زبان مجھ ترکی کرسی انشاءاللہ اور صوبہ جڑھا ہے انشاءاللہ وہ بند کرسی جی جی میری تسان تو گزارش ہے جس طرح تسان بہت سانیہ ہوئی ہے بشاور دا جی جی جس طرح پر مقصد پاکستان کے پوری دنیا بلکل بچھار اکس باہر ہوئی ہے پر میری گزارش ہے جس طرح جڑے افتے صوبہ افتے افتے جڑے شہید ہوئیں جی انہاں دے لو آئی انہاں دے مقصد انہاں سامنے آنا چاہی دے تو ساناں چینل دا ہو کامنے کے انہاں سامنے آنوں انہاں دے مقصد آسان کراچی بھی پتا چلے کہ یہ ہویا آسان کراچی بھی پتا چلے اس سوگے اس سے آدھا بندے مریا شہید ہویا ہے ہاں جی تو سامنے دستا چانی ہے کہ اس سا تے ایوی ٹی خیبر جڑے چینل نے اس سو سی بلکل لنا دے لو آئیکین نال بلاکات بھی کرانے ہاں پے تے بلکل لے سلسلہ جاری ہے جی جی بہت شکریہ تسا تے کال دا کال ڈراؤپ ہو گئی ہے تے واپس جی آتر کسی مانا دی طرح جلسا تے انہا سنونا شایری بھی ماشاءاللہ بہت دست سنائی ہے تے ہون انہا کلو ایک اور گل میں پوچھنا جارسا کہ جس طرح موجودہ حالات چل رہے ہیں تے مللو ایزا کولمیسٹ تسی کس سوچ رہے ہو کہ کس سمجھ رہے ہو کہ اس سو تے آیا کنٹرول ہو جلسی دعا تے اسان دی ہمیشہ ہی ہے کہ اللہ تعالی اسان دے پاکستان تے رحم کرے اسان دے اپنے کرم کرن کیونکہ اسان جی نظر لگی یہ دہشت گردی دی لیکن پھر بھی اسی سلام پیش کرنے پاکستان فوج آن جی رے ہر وقت اسان دی حفاظت پے کر دیں تے سڑا جرا سیرے او فخر نال بلان دنے لیکن جڑی نظر لگی ہے کیا یہ جڑے حالات ہو رہے ہیں اس سے باروی ایزا کولمیسٹ اسی کیس سوچ رہے ہو کہ سمجھ دے ہو میرا خیال عطف ہے انتائی سنجیدہ گلے بلکل اسا ہم بعض اوقات بہت زیادہ بھی نکار رکھتا بندہ مسائل دا شکار سڑا ملک لیکن اتنی میں ناومیدی نہیں میں سمجھنا کہ اسی ضرور ایک دہشت گردی دی دلدلش پھس چکے ہیں لیکن اس عزتے نکلنے سے اس قوم نے بڑے بڑے سانے دیکھنے اور بڑے بڑے سانے چھو نکلی صرف اور صرف خلاب رہتے ساڑی قیادت ترے اگر قیادت اس ملک کا نصیب ہو جلے صحیح اور درست قیادت تیال خمداللہ ملک کسی بھی سانے ہاں کسی بھی مصیب ہوتاں کسی بھی آف ہوتاں بلکل خاطر نہیں لاندھا اور اے عوام جو لیے اے تسی زرہ دیکھنو زلزلہ دا واقع ہوئے زلزلہ جلو ہے پورا پاکستان پورا پاکستان کٹھا ہو گیا اور بلکل یعنی بعض برے لوگ بھی ہر جگہ موجود ہو دیں اتھر ہی موجود ہے لیکن اسی طرح میں سمجھنا کہ اے پشاوتا جلو ہے اس وقت جس طرح قوم متعد ہوئی ہے جس طرح قوم نے میں سمجھنا جس طرح قوم متعد ہو جائے اور ہر آدمی اپنی اصلاح کرنے دی کوشش کرے بجائے کسی دوئیں آخریں دے آخریں دے اور دوئے دے تنقید کرنے دے اور دوئے دی خامیاں پیش کرنے دے اپنی خامیاں اپنی سسنیاں ایک دی چیز دعا ایلی دشتگردی دی سوئی بل کر دے اس سان اتفاق اتعاد ایک جیتی تلاوہ ایک چیز جو ہور ضروری ہے وہ ہر آدمی ذمہ داری محسوس کرے کہ جی اس نے اس وطن دی حفاظت کرنی ہے اور حفاظت اپنے دیکھنے کی تھی جا سکتی مثال طور پر اسی سمجھے ہیں کہ جی ساڑھے گوانے دکھو بندے آکر یعنی اوپرے نیو سان انہوں نے سیندے جی ٹھیک ہے جی اور انہوں نے کوئی ارکاس رکھنا دیکھنے ہیں اس طرح بازارے جانے پہ کوئی چیز پہ ہی دیکھنے ہیں اساں کام بندے ہیں فوری طور پر اسی سیکیورٹی دارے ہیں سیکیورٹی دارے ہیں انفارم کرانے ہیں کہ بھائی ایسی ہو رہی ہے ہر پاکستانی دا یہ فرض بندے ہیں کہ وہ تان مند دنل بلکل جی بہت سورٹی دار کیتی ہے ہر اسا آپری ڈیوٹیاں سمجھنا ہے تو بلکل میں آپری گیسٹ کولوں بھی پچھ سا پرمین صاحبہ تسی کے آتے ہو اس بارے وچھ کہ ہور کے اقدام ہو تیخواتین کے اقدام کر رکھتے ہیں اس سوال ہے بلکل انہ خواجہ صاحب مجار صاحب بلکل ٹھیک ہے کہ ہر بندے کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے دیئے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کسی تاہرانا بلکل کہ اپنیاں کتائیاں تسلیم کرنا چاہیے دیئے کیسے ہیں اپنی کمہ بھی جو ڈوبے دیاں کہ ملکی حالات دینا کوئی غرض نہیں ہے جی کہ سمجھ دیاں کہ پرائی آگ ہوئے تو ساہتے ہیں انکہ پرائی آگ ہے جس وقت اپنے کاروچان دیئے تو اس وقت کہتے ہیں آگ نہیں ماتا پھر اس کو اوکار کہنے ہائے ہسی جلگے ہائے ہسی جلگے بلکل اس راستے ایسی اے نہ سوچے کہ آج پشاور ہے تو کل اتھا بھی تے ہو سکتا ہے ہر بندہ ہر بندہ الارٹ رہے ہوئے ہر بندہ اپنی ایک ماں اپنے کار دے اندر اپنے بچے ہیں کو بھی تربیت دے ہوئے کہ باہر ایسی بیئی کارن جاد کینگ حسان مزفر آباد حسان مزفر آباد حسان بل لہذا حسان مزفر آباد تم مبارک دیگر آپ پر مبارک تم جانب دیگر آپ مبارک دیگر آپ مبارک راہیے ہیں مجمال ، مجمال کر راہی ہیں جب سے اللہ ایک آپ پتہ راہ کر رکھا گے انشاءاللہ آپ پر راہے ہیں تم جانب آدمی چیز ہے تمت سابقای بھی توً تم کے ویعالے ہیں تم جانب اپنے سابقای ہیں تم جانب ہی مجموع ایک میں سمجھا جی کہ دوسرے لوگوں سے آسانیاں پیدا کرنے چاہیے ہیں بلکل ضرور اے شواق امن دکول ہے اور میں دوبارہ سو ہن کو اپنے زبانی دوگاں پچھانا چاہنا کہ جی توسری دوسرے سے آسانیاں پیدا کرسو اللہ تعالیٰ تو سو ہن سے آسانیاں پیدا کرسی بلکل اکبال دے وہ شیئرنل کہ تم مہرباں ہوئے لے زمین پر بہتا مہرباں ہوگا عرش برین پر بلکل یہ میرا پیغام ہے بہت شکریہ جی پروین صاحبہ میرا پیغام ہے کہ ہر گھر دے اندر ہر ماں اور پھر اس سے بار ٹیچرز دی بہت بڑی جمعہ داری ہے آج جگر افتان دی نسل بیرا یا کوئی انہ دے اندر کمیاں کو اتائیاں ہیں وہ افتان دے جڑے بڑین انہ دے اندر ضرور کوئی کمیاں چھوڑ دیتی ہیں بلکل افتان کوئی مل بیٹھ کے افتان چاہیے اسکول بیٹھ بھی تعلیم تے مل جاندی ہے مگر کردار سازی نہیں ہو سکتی افتان بہترین کردار سازی کرنی چاہیے تاکہ نسل جس وقت ذرا بڑی ہوئے تو انہ کو احساس اس طرح دنہ ہوئے جس طرح آج دا خوف یا بد امنی دا احساس نہ ہوئے بہت خوبصورت گل کی تیئے تھے انہ دے اندر اعتماد ہوئے بہت خوبصورت گل کی تیئے تھے آتف آج میں تسا گروہ پیغام بھی کنسا کیوں کہ آج پروگرام تسی ہوسٹ ہوگا بلکل تسا آخواتے پیغام جری گل کیتی ہے یونیس مجاز صاحب صاحب کہ دویاں بستے آسانی پیدا کرنی چاہیے اسی گلہ ہی میں آگے پروسیڈ کرسا کیونکہ دنیا ایک مقافات عمل ہے اس بچ اگر اسی جس طرح دے کم کرسا اوہی اسی اسا آسان آؤپوٹ ہو جائی ملزی اگر کسی اسے آسانی پیدا کرنے ہیں دیفنیٹلی اسا آسانی پیدا کرنے ہیں اگر کسی اسے کوئی کھڑا کھوڑنے ہیں تو اس طرح دے ہوسی کیونکہ آؤپوٹ آسان ملنے ہی ہے تو کیونکہ اسی چاہوانا کہ اسا آسانی پیدا کرنے ہیں دویاں بستے آسانی پیدا کرنے ہیں یہی میرا آج دا میسیج ہے تسی ہی میں درسو آج دا پروگرام تسا کچھا لگے مزا ہے بہت زیادہ مزا ہے آتف تھے میں ہکواری پھر کے ٹو سینٹر بلکل اپٹا واستے تھے ساری بلکہ اوانتے میری بھی ہوگی ہے ساری ٹیم اے وی ٹی وی جڑے نئے ٹیلنٹ آموکہ دیں دیں بلکل میں ہونا نوجوانا بھی آسانا چاہتا ہے کہ تسی بلکل کے ٹو دے دروازے ہمیشہ میں بھی آج دے آئی ہیں دیکھو میں اتنا بڑا موکہ ملے کہ اپڑا ٹیلنٹ آشو کر سکا نہ صرف بینل اقوامی لیول تھے آپ نے میرے کرے آلے مطلب ہے اتنا خوش ہوندے اسے ان اسے لے میں دیکھے ٹی وی دے بلکل میں اللہ تعالیٰ دی شکر بزار رہا جس سنما توفیق دیتی ہے تھے آنے دی بلکل میں آپ نے گیسٹ آ شکر بزار رہا جی بلکل جی نیس پجاز صاحب اس غم خواری دے ماحول بھی تسی آئے ہو تساں اپنا ٹائم ایسا دیتا ہے تساں دا بھی تساں دا بھی تساں دا بھی بلکل اور پروین صاحب مانسیروی صاحب بھی ایسا نال این انہا دا بھی تے دل تو اسے شکریہ دار کرنے ایک پنٹ دا بقت ہوا تے دہشت گردان دے والے دو چار میں نے ٹائم ٹائم تے بلکل جی انڈ ہو گئے تے ہیک شیر اگر ہے تے ضرور سنان چھو میں پیغام ہی دینا چاہتا ہوں تے دہشت گرد مہرانہ کے وہ انسانیت تے قاتل تے انسان کہنے دے بھی حق دار نہیں ہے کیونکہ دشمن بھی اساں دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کیتا تھا ناہی دا بوڑے بچے اور جڑے معذور ہیں اور تاں انہوں کو بلکل کچھ نہیں یہاں کہنا چاہی دا اور بحلت تاں کے دشمن دی لاشتی بھی حرمت برقرار رکھنے چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ اس پہلے بلکل اسا دا وقت ختم ہو گئے بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی